ایک مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسرائیل کی غزہ پر تباکن بمباری کو گیارہ ہزار فلسطینی جن میں تقریباً آدھی تعداد بچوں کی ہے شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد مسلم امہ کے رہنما یعنی عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان گزشتہ رو سعودی عرب میں آخر کار مل کر بیٹھ ہی گئے لیکن زبانی جمع خرش کے سوا کچھ بھی نہ کر پائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ ایک مضمت چند مطالبات کر کے چل دیئے اس طرح گویا انہوں نے عملاً اسرائیل کی دہشتگردی کو تقویت بخشی فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے دو بول بول کر انہیں ظالم اسرائیل ہی کے رحم کرم پر چھوڑ دیا اور غزہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم سے کوئی امید مت رکھنا امریکہ برطانیہ یورپ وغیرہ کو بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے اور ظالم اسرائیل کے ذنب پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں انہوں نے ظالم اسرائیل اور اس کی دہشتگردی کا کھلا ساتھ دینے والے امریکہ برطانیہ اور یورپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے اس لیے جو کریں گے وہ صرف زبانی کلامی ہی کریں گے ام لنہ ہم اسرائیل سے تعلقات ختم کریں گے نہ اس سے تجارت کو روکیں گے نہ اس کا تیل اور گیس بند کریں گے نہ ہی اس کی مسنوات کا تمام مسلمان ممالک میں بائیکارٹ کریں گے ہم فلسطینیوں کی محض زبانی کلامی مدد کریں گے ان کے دفاع کے لیے نہ کوئی فوجی امداد مہیا کی جائے گی نہ اس لہا مسلم ممالک کے یہ حکمرہ پچھلے ایک مہینے سے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم ڈھائی جانے پر کچھ نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی بدہ سمیت رہی تھی اب بیٹھے تو امید تھی کہ کچھ تو کریں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا البتہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس ضرور کیا اگر کچھ کیا بھی تو اسرائیل کے حق دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنب بندی اسرائیلی دارہیت رکنے اور امدادی کاروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ صحیحونی ریاست کو ہتھیاروں کی فروغ ترو کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حق دفاع کا دعوے اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کیا گیا یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ سلامتی کاؤنسل اسرائیلی دارہیت رکوانے کے لیے فیصلہ کن اور مشترکہ قرارداد منظور کرے سلامتی کاؤنسل کی طرف سے فیصلہ کن قرارداد منظور نہ ہونے سے اسرائیل کو اپنی جارہیت زاری رکھنے معصوم شہریوں کو قتل کرنے اور غزہ کو نیست ونابود کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے کانفرنس میں شریک سربراہان نے غزہ پر اسرائیل کی بین الگوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی جنگ کو مسترد کیا اور کہا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف حق دفاع کا دعویٰ کوئی جواز نہیں رکھتا یعنی صرف مطالبے ہی کیے گئے عملی طور پر کوئی ایک بھی قدم علفہ تینی کا فیصلہ نہ کیا گیا خبروں کے مطابق چند ممالک نے مجووزہ قراردار میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی روکنے ان کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات توڑنے اور امریکہ پر خطے کے دیگر ممالک کو ہتھیار اور بموں کی فرامی کے لیے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی کا مطالبہ کیا لیکن اس پر اتفاق نہ ہو سکتا حماس نے غزہ سے جاری اعلامیہ میں عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا جنگی جرائن میں ملوث اسرائیلیوں کے خلاف قانونی کمیشن تشکیل دیں اور غزہ کی اثر مبحالی کے لیے فن قائم کریں اگر سچ پوچھیں تو اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا جو کل سکتے تھے وہ بھی نہ کیا صرف مسلم امہ کو بدنام کیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو مایوس کیا مظلوم فلسطینیوں اور غزہ میں شہید ہونے والے بچوں سے غداری کی اور دہشتگرد اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والی ظالم مغربی ریاستوں کو مضبوط کیا اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ گھر ہی بیٹھے رہتے دنیا میں زلط کمائی اور اپنی آخرت کو بھی دیو پر لگا دیا